بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر یونس ہے میں ایس ایک انسلٹنگ اسٹرینٹرالوجسٹ ہے پٹولوجسٹ صبح کے ٹائم جناہ میڈیکل کالیج ان ٹیچنگ ہسپتال میں کام کرتا ہوں اور شام کے ٹائم ہیبر میڈیکل سنٹر اڈبگری گارڈن میں دس بارہ سال سے حدمات سر انجام دے رہا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کون سی بیماری ہے یا کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیٹ باہر نکل آتا ہے یا پیٹ پول جاتا ہے اس کی بڑی بڑی وجوہات جو ہیں وہ سب سے کومن یہ ہے جو کہ بہت خطرناک نہیں ہے وہ ہے گیس اکثر لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ ہے دوسری جو بڑی وجہ ہے پیٹ میں اگر پانی جمع ہو جاتا ہے جس کو ہمیں اسائیٹیز کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پیٹ باہر کو نکل جاتا ہے تیسری بڑی خدا نہ خواستہ کسی کو اگر پیٹ میں کسی قسم کی رسولی وغیرہ اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے پیٹ باہر نکلتا ہے لیکن یہ چیزیں اتنی کومن نہیں ہیں سب سے کومن جو ہیں جو کہ آج کل ہر دوسرے تیسرے پرد کوئے وہ گیس کا مسئلہ تو ہم زیادہ تر بات اس کے بارے میں کریں گے کہ گیس کا مسئلہ جس کی وجہ سے پیٹ پول جاتا ہے آج کل کیوں زیادہ ہے تو ہم شروع کریں گے خوراک کی آداز سے اکثر لوگ آج کل اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کانا کاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کھا اگر آپ کسی سے پوچھے کہ اچھا دو دن پہلے تم نے دوپیر کو کیا کھایا تھا کسی کو یاد نہیں ہوتا تیزی میں باگ دوڑ میں اور ٹینشن میں کہ بس صرف وہ فارمیلٹی پوری کر رہے کہ میں کانا کھا رہا ہوں لیکن جو کانے کے آداب ہے اس کا حیال نہیں رکھ رہا بس جلدی جلدی کانا کھا لیا نہ کانا صحیح طرح چھباتا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں میں کیا کھا رہا ہوں سکون نہیں اگر کھانا کھا رہے تو موبائل ہاتھ میں پکڑے اور اس میں لگا ہے تو دیکھیں یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم خوراک دیکھتے ہیں جب ہمیں خوراک کی سمیل آتی ہے تو یہ ساری چیزیں اٹومیٹکلی برین میں چلی جاتی ہیں جب برین میں چلی جاتی ہے تو برین کو پتہ چل جاتا ہے کہ خوراک آ رہا ہے تو وہ اس کے لئے special enzymes special hormones اور مو میں توک یہ ساری چیزیں حارج کر دیتا ہے تو جب یہ حارج کر دیتا ہے تو خوراک ہمارا حضم ہوگا لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا دماغ کو سکنلز ہی نہیں جائیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا خوراک تو پیٹ میں چلا جائے گا میدے میں چلا جائے گا لیکن وہ حضم نہیں ہوگا وہ ادھر پڑا رہے گا مریض کہے گا میرا پیٹ پول گیا پیٹ اس لئے پول گیا کہ میدہ تیاری نہیں ہے خوراک کو عظم کرنے کے لئے تو پیٹ پول جاتے ہیں وہاں پھر یہ پڑا ہوتا ہے وہاں گیس بھی جامع ہو جاتا ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی خوراک کہیں ریلیکسن داز میں کہیں اور سکون سے باقی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کانہ کہیں کوشش کریں کہ باتیں نہ کریں خوراک کے دور اور ہم خوراک کے دوران باتیں کرتے ہیں تو جب ہم باتیں کرتے ہیں تو کانے کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ہم نکلتے جاتے ہیں تو یہ ہوا بھی پیٹ میں چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ کو پیٹ میں گیس جم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ پول جاتے ہیں اس کے علاوہ کوشش کریں ایسی غزائیں نہ کھائیں کچھ غزائیں ایسی ہوتی ہیں جو گیس بہت زیادہ پیدا کرتی ہیں جیسے گو بھی وغیرہ اس طرح آلو تو اس کا استعمال فرائی چیزیں کم کر لیں فاس فوڈز جو ہیں اور پیپسی وغیرہ اس سے بھی گیس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمیں چاہے کہ ان چیزوں سے بھی خود کو بچائیں اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہیں گیسٹرائٹس گیسٹرائٹس یہ ہے کہ میدے میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے چاہے وہ ہم بہت زیادہ درد کی دبائیں ہیں ڈسپرین آج کا لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ڈسپرین یوز کسی اور چیز کے لئے ہوتا ہے اور آج کا لوگ سردرد کے لئے ریگولرلی بغیر ڈاکٹر کی تجویز کے استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میدے کے زہم بہت زیادہ کومن ہیں تو اس طرح یہ چیزی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کہیں ایچ پائلوری کا انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بھی گیسٹرائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جاڑی ایسٹرائٹس بیماری ہے اس میں بھی پیٹ پھول جاتا ہے بلوٹنگ ہوتی ہے جب بھی خوراک کاتے ہیں تو پیٹ پھول جاتا ہے بدحضمی ہو جاتی ہے تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ہمیں بروقت اس کا تشیس اور علاج کرنا چاہیے اس کے علاوہ میں نے دو تین چیزیں اور کہیں کہ خدا نفوستہ اگر کسی کے پیٹ میں پانی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پیٹ باہر نکل جاتا ہے اور مریض کو بلوٹنگ سے ہوتی ہے جب بھی کہتا ہے بھوک نہیں لگتی کہتا ہے میرے بس میرا سوجن اس میں آگئی تو یہ وجہ ہے اس کے علاوہ خدا نفوستہ کینسر وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فیٹی لیور یا اگر پتے میں پتری وغیرہ تو اس کی وجہ سے بھی گیس اور یہ بدحضمی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کے علامات کے ساتھ ہمارے پاس مریض آ جائیں تو پھر ہم شروع میں اس سے یہی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کانا وغیرہ اس طرح کائیں اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیں اور صحیح ٹائم پہ کانا کائیں اور ایسی چیزوں سے پریس کریں جو گیس وغیرہ پیدا کرتی ہیں اس کے باوجود ٹیک نہ ہو تو دوائیاں وغیرہ اس کے لیے جو بھی اس کی وجہ ہو وہ اس کو تجویز کرتے ہیں اور کچھ اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ہدا نہ ہوا جو ہم نے مطلب حضرناک چیزیں بتائیں جس کے وجہ سے پیٹ پولتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو سادہ سا ایک الٹرساؤن کرتے ہیں اگر الٹرساؤن اس کو نورمل آتے ہیں جس میں پیٹ میں ادانہ خواستہ رسولی وغیرہ یا پانی جمع نہیں ہوا تو پھر ہم اسے تسلی دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ہتری کی کوئی بات نہیں ہے سمپل گیس ہیں گیس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پول ہے تو آپ بس ان چیزوں پر عمل کریں اور ہلکی فلکی غذا کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ مسئلہ نہیں ہو ایک ضروری بات یہ کہ اکثر ہواتین ہواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ کامن ہے وہ کامن اس لیے کہ جب وہ پرگننسی ان کو ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ پول جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ ویسی بھی پول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے میدے پہ بھی بوجھ پڑ جاتے ہیں تو اکثر ہواتین ہمارے پاس آتی ہیں میدے کے مسئلے کے لئے ان وہ کی تھی ہمیں بھوک نہیں لگتی ہمیں کٹے ڈھکار آتے ہیں پیٹ پول جاتے ہیں توڑا سا کانہ کالے بس پیٹ پول جاتے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے وہ بھی اپنا سپیس لیتا ہے تو میدے کو جگہ ہی نہیں ملتی کہ جب وہ خام خوراک کھا لیں اور وہ پول جائے تو ایسی ہواتین کو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ بعض مطلب نارمل جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پرگننسی نہیں ہوتی ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ تین دپا کانہ کھا تھے آپ تین کی جگہ دس دپا کانہ کھا ہے لیکن اگر ایک روٹی آپ ایک دپا میں کھا تھی تو اس ایک روٹی کو آپ کوشش کریں تین وقتوں سے کھائیں ہر دو گھنٹے بعد تاکہ آپ کے میدے کو ٹائم ملیں اس عذاق کو حضم کرنے کے لیے پھر توڑی دیر بعد دوبارہ کھائیں تو آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی دوسرا ان کو کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ کا میدہ ملیب صحیح تیزی سے خوراک کو حضم نہیں کر رہا تو آپ ایسی چیزیں نہ کھائیں جو کہ حضم ہونے میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں جیسے اگر وہ زیادہ آئلی چیزیں لیں آئل وغیرہ زیادہ یوز کریں زیادہ فیٹ ہی چیزیں جس میں فیٹس بہت زیادہ ہوں یہ اگر یوز کریں یہ حضم ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں اگر عام حضاء دو گھنٹے لیتی ہیں تو جو فیٹس ہوتے ہیں چھربی والی چیزیں ہوتے ہیں یہ جب میدے سے نکلتے ہیں یہ چار گھنٹے لیتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں نہ کھائیں تو آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی اور وقت پہ وقت پہ سے کانا کھائیں ایک دم اس طرح نہیں کہ آپ ایک دم سارا کانا کھائیں تو پھر یہ مسئلہ ہوگا انہیں کہتے ہیں ہمارا یہی مشورہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کریں تو بلکل انشاءاللہ ان کو یہ میدے کا اور یہ پیٹ پولنے کا مسئلہ پر انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی میدے یا جگر لبلبلے یا اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی مشورہ آپ لوگوں کو چاہیے تو سکرین پہ میرا ویٹس اپ نمبر آ رہا ہے تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بلکل انشاءاللہ صحیح طرح گائیڈ کریں گے